آپ اس سارے انیلیس سے بات چیت کرنے پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا فرنٹ لائن شیئرز پہ رہو ابھی آپ کیونکہ لیڈرشپ دیکھیں گے تو فرنٹ لائن میں ابھی بہت پیسہ بن سکتا ہے سر فرنٹ لائن میں تو ریلائنس بھی ہے اور ایچ ڈی ایف سی بھی ہے ایچ ڈی ایف سی تو بالکل ہی نہیں چلا ابھی اور ریلائنس بھی کوئی بہت زیادہ نہیں چلا ان دونوں کے بینہ ہم آل ٹائم ہائی بنا رہے ہیں تو آپ کو لگ رہے ہیں کہ اگلے دونوں میجر شیئر ڈرائیور ہوں گے اور ہم کو اور آگے لے کے جائیں گے ریلائنس تو چل چکا ہے دیکھیں اگر آپ دو میانے کی چارٹ کی بات کرے ہیں اس سال کی بات کرے ہیں تو ریلائنس ساید اس سال پندرہ پرسنٹ چلا ہے چارٹ دیکھ لیتا ہے دریکٹر صاحب فائل کرے جہاں تا مجھے آدھا ہے کوئی بھی کمپلیٹلی رونگ اس وائی ٹی ڈی چینج اگر آپ دیکھیں ریلائنس کا حالانکہ دو میان نہیں پورے ہوئے ہیں رگ بگ دو میانے ریلائنس قریب قریب پندرہ پرسنٹ چلا ہے تو پندرہ پرسنٹ موو ریلائنس کے لئے ایک بہت ہی بڑی موو ہے ریلائنس کے اندر آپ جیو کی ویلیو گر آپ ایٹ کر دے تین سو رو پیار ہوتا ہے تو ریلائنس ایک میسیب آٹ پرفارمنس میں ہے HDFC بینک سے میں سہمت ہوں مگر HDFC بینک کے کارن ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چل رہا ہے مارکٹ کو انہوں نے بولا تھا کہ وہ پندرہ سے سولہ پرسنٹ گروہ کریں گے اب جو گروہ ہو رہی ہے وہ بارہ سے تیرہ پرسنٹ ہو رہی ہے نیر ٹب میں سمجھ میں مارکٹ کو آ گیا ہے کہ وہ نیمز کو انڈر پریشر رکھیں گے اگر نیمز کو انڈر پریشر رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے زاہر سی گروہ کو انڈر پریشر رہے گی جس کی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ ٹوپ لائن اتنی زیادہ گروہ نہیں کرے گی اگر وہ کریڈٹ گروہ کو سلو رکھتے ہیں تو ٹوپ لائن نیچے رہے گی جس کا مطلب ہے کہ ایش دی ایفشی بینک وہ شاید اسی بات کو لے کر مارکٹ اس سمیں تھوڑا اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہے آپ کو ان شیطروں کی طرف موپ کرنا پڑے گا جہاں پر گروہ آپ کو لگتا ہے کی پچھلے دو سال سے پچھلے دو کوٹرل سے زیادہ ہے تو ریلائنس کی جو گروت آ رہی ہے وہ آنے والی FI25 میں زیادہ رہے گی HDFC بینک کی کم رہے گی تو حالانکہ HDFC بینک ایک لارج سٹاک ہے ہائیز ویٹیج ہے مگر اس کے ٹیکنیکل فیکٹرز اس میں اٹھ پلے پر ہیں جس کی وجہ سے وہ انڈا پر فارم کرے گا دوسرا HDFC بینک کے اندر ڈمپی اگر آپ دیکھیں تو سب ایک پرکار سے HDFC بینک کے اندر فلی انویسٹڈ ہے مطلب اگر میں یہاں کا اشارہ کروں دے HDFC بینک سب کے یہاں تک ہے تو نیا بائر جب تک نہیں آگا HDFC بینک کے اندرے گروت جب تک واپس نہیں آتی ہے وہ سٹاک انڈر پر فارم کرے گا